غازہ پٹی میں ان دھماکوں کے بیچ آج امریکی راسترپتی جو بائیڈن اسرائیل پہنچے جہاں انہوں نے نیترنیہوں سے ملاقات کی وہیں اسپتال میں ہوئے حملے میں اسرائیل کو کلین چھٹ دی چار گھنٹے کے اس دورے میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ ہونے کا دم بھرا وہیں امریکہ نے حماس پر پرتبند بھی لگا دیا لیکن امریکی راسترپتی کے دورے سے ٹھیک پہلے اسپتال میں حملے نے پورے یدھ کو یوٹرن دے دیا بائیڈن کے دورے سے پہلے شانتی کی کوششوں کی امید لگائی جا رہی تھی جسے اسپتال میں ہوئے حملے کے بعد بڑا چھٹکا لگا ہے آخر کب تک چلے گا یہ یدھ آخر کب تک گازہ میں سنائی دے گی دھماکوں کی گونچ آخر کیسے اسرائیل کرے گا حماس کا خاتم گازہ میں چواری دھماکوں کی گونچ کے بیچ امریکی راسترپتی جو بائیڈن کے انٹری ہوئی ہے ایک یود پرپاوی شیطر میں امریکی راسترپتی کا دورہ کوئی عام بات نہیں ہے ایک اور شانتی کی امید تو دوسریوں اسرائیل کے ساتھ آ کر کھاڑی دیشوں کو سیدھی دھمکی کہ اگر اس لڑائی میں اسرائیل کے خلاف کوئی آیا تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا امریکی وارشپ بھومد ساگر میں تینات ہیں امریکی ویدیش منتری یود کے بعد سے ہی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں امریکی ہتھیاروں کی کھیپ لگاتار اسرائیل کو دی جا رہی ہے اور ان سب کے بیچ امریکی راسترپتی کا یہاں آنا صاف سندیش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ پوری طرح سے کھڑا ہے ایسے بھی اس جنگ میں کسی اور دیش کی انٹری یود کو پڑا بنا سکتی ہے وہیں حماس کے خاتمے کو لے کر امریکہ اور اسرائیل ایک مت دکھیں امریکی راسترپتی کے اسرائیل دورے سے ٹھیک پہلے گازہ کے ایک اسپتال میں ویسپوٹ ہوتا ہے جس کی ٹائمنگ نے اس دورے کے مقصد کو ہی بدل دیا کیونکہ امریکی راسترپتی کی اس یادرہ میں انہیں جارڈن میں فلسطینی راسترپتی محمود عباس مصر کے راسترپتی عبدالفتی السیسی اور جارڈن کے گنگ سے بھی عرب دیشوں نے ان سے ملنے سے منع کر دیا اور یہ بیٹھک رد ہو گئی جس کے بعد امریکی راسترپتی کا یہ دورہ صرف اسرائیل تک زیمیت ہو گیا حماس عملے کے بعد شروع سے ہی پرتکریہ دینے میں ساؤدھانی برتنے والی اور امریکی مدہستہ میں اسرائیل کے قریب آرہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کی قری نندہ کی ہے جس نے امریکہ کی شانتی کی کوششوں کو بڑا جھککہ دیا ہے جو ایک بم دھواک آ ہوا ہے ہسپٹل میں کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا جو ایک ڈپلومیٹک بریک تھو کی امید تھی جورڈن، سیریا، ایجپ یہ سب پریزنٹ بائیڈن کی وزٹ کے بعد کہیں نہ کہیں پورے کانفیٹ سے دور رہیں گے ایک حملے سے انہوں نے اس کو دھوست کر دیا ہے پوری ڈپلومیٹک اپروچ کو دوسرا کہیں نہ کہیں انہوں جو سمپیتھی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہسپٹل میں حملہ کر کے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان سب چیزے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ شک اس طرف جاتا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل کی طرف سمپیتھی ختم کرنے کیلئے ہوا ہے ویسٹرن الائز کو اسرائیل سے دور کرنے کیلئے ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اسرائیل نہیں کیا ہے ایسا میرا ماننا ہے ادھر اسپٹل میں حملے کے بعد سعودی عرب کے جیدہ شہر میں مسلم دیشوں کے سنگٹھر ویسٹی کے ایک اپاک کال بیٹھک بلائی گئے اس بیٹھک میں ایران نے ویسٹی کے سبھی صدہ سے دیشوں سے اسرائیل پر پوری طرح سے پرسیبند لگانے کی اپیل کی ایران نے کہا کہ جن صدہ سے دیشوں کی اسرائیل کے ساتھ راجنے ایک سمبند ہیں وہ اسرائیلی راجتوتوں کو پرخواست کرتا ہے صاف ہے ابھی یود کے ختم ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی اسپتال میں اس فوٹ کے بعد شانتی کی کوششوں کو چھٹکا لگا ہے عرب دیش کھل کر اسرائیل کے خلافے جن سے حماس کو اور طاقت مل رہی ہے دیل عبیب سے راجش بوار اور گونر سامن کے ساتھ اشفانی لبنا آج تار